اعوذ باللہ من الشیط قان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہجرت کر کے آنے کے کچھ عرصہ بعد انہوں نے شادی کرنا چاہی مگر ان میں شادی کرنے کی استطاعت نہ تھی یعنی ان کی مالی حالت بہت کمزور تھی اس کے علاوہ وہ حبشی ہونے کی وجہ سے سیاہ تھی جس کی وجہ سے لوگ انہیں پسند نہ کرتے تھے اور ان تمام سے بڑھ کر یہ بہت بڑی کمزوری تھی کہ وہ غریبت دیار تھے وہ غریب ہونے کے ساتھ ساتھ باہر سے آ کر مکہ میں آباد ہوئے تھے ان کی سب سے بڑی خوبی یہی تھی کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں میں سے تھے اور ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان عصار کرنے کے لئے تیار کھڑے رہتے تھے وہ تو وقع نہ رکھتے تھے کہ کوئی ان کا کوئی رشتہ دے گا کہ نہیں کہ ان سے کوئی رشتہ داری کرنا چاہے گا کہ نہیں مگر قدرت خدا کی جب انہوں نے شادی کرنے کا اظہار کیا تو ان کے لئے اتنے رشتے آئے کہ ان میں سے انتخاب کرنا مشکل ہو گیا آخر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح و مشورے سے اپنی شادے کا انتخاب کیا ان کے شادی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور مہربانی سے کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار ہوئی اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی میں برکت دی اور انہوں نے ساری عمر دین اسلام کے خدمت میں بسر کر دی یہ تھی حضرت بلار رضی اللہ عنہ کے عدینا منورہ میں حجرت کر کے آنے کے بعد ان کی شادی کا واقعہ اور میں اپنی نیسے ویڈیو میں ان کے بارے میں بتاؤں گی اب تک کے لئے اللہ حافظ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ بل آئیکن پر بھی کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے بارے میں اپ ڈیٹ جانے